دوستو نمسکار میں منو آپ کا سواگت کرتا ہوں کریزی منو میں دوستو چودہ فروری کے منحوز دن پلواما میں جوانوں پر کیے گئے آتنگوادی حملے کے بعد میں پورو کرکیٹر اور پنجاب میں کانگریس کے منطری نوجو سنگھ سدو دوارہ ایک بیان دیا گیا تھا جس کی وجہ سے بیوات کھڑا ہو گیا تھا اور سدو میڈیا اور جنتا کے نشانے پر آگئے تھے ان کے خلاف میڈیا اور سوشل میڈیا پر کافی گصہ نکالا جا رہا تھا اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمان خان نے انہیں اپنے شو دکپل شرما شو سے باہر کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا اور خبر یہ ہے کہ ان کی جگہ ارچنا پورن سینگھ کو لائے گیا ہے اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سدو نے کہا کیا تھا سدو نے اس حملے کی نندہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے کیا آپ پورے ملک کو گلت ٹھہرا سکتے ہیں اور کیا ایک انسان کو دوشی ٹھہرا سکتے ہیں یہ حملہ کائرتہ کی نشانی ہے اور اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں ہنسا کی ہمیشہ نندہ ہونی چاہیے اور جن کی گلتی ہے انہیں سجا ملنی چاہیے اب دوستو ادھر بگ بوز گیارہ کی وینر اور فیمز ٹی وی ایکٹریس شلپا شندے کو تو آپ جانتے ہی ہیں وہ اپنی دل کی بہت بڑی بے باقی سے سب کے سامنے رگ دیتی ہیں سدو کولے کا جو پورے دیش میں بھسر مچی ہوئی تھی اس میں شلپا بھی کود گئی اور سدو کے بیان کا سمرتن کا ڈالا شلپا نے کہا تھا پاجی نے کیا غلط کہا ہے لوگ ان کے بیان کو توڑ مرور کر پیش کر رہے ہیں انہوں نے آتنگوات کو کہاں سپورٹ کیا میں سہمت ہوں کہ وہ اپنے دوست عمران خان کے خلاف نہ بول کر شاید پولیٹیکلی صحیح ہوں گے لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے ساتھ میں کئی سالوں تک کھیلائے اور اس آدھار پر سب ان کے پیچھے پڑے ہیں اب دوستو شلپا شندے سدو کا سمرتن کرنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا شکار بھی ہو گئی ہیں کئی لوگ سدو کے ساتھ انہیں بھی بھر بھر کے لانتیں بھیج رہے ہیں خیر یہ تو چلتی رہتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن بات تب زیادہ بڑھ گئی جب کچھ اسماجک تطووں نے انہیں ریپ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینی شروع کر دی اب سوال یہ اڑتا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں شلپا نے صحیح کہا یا غلط یہ ایک الگ بات ہے لیکن کسی مہیلہ کو صرف اس بات کے لیے ریپ کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے کیونکہ اس کی سوچ آپ کی سوچ سے تھوڑی الگ ہے ارے بھائی سب کی طرح شلپا کو بھی ابھی وقتی کی سوٹندرتہ ہے یا نہیں اب اس نے صحیح بولا یا غلط بولا یہ ایک الگ وش ہے خیر دوستو ریپ کی دھمکی ملنے کے بعد شلپا نے کہا کہ اب میں ایسے لوگوں کو چھوڑنے والی نہیں ہوں ان کے خلاف میں قانونی ایکشن لینے جا رہی ہوں اس طرح کے لوگوں نے پہلے بھی کئی میلاؤں کے پرتی اس طرح کی شبدوں کا اپیوک کیا ہے اب سمیں آ گیا ہے کہ ایسی مان سکتا کہ لوگوں پر نکیل کسنی چاہیے خیر دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی ریکمینٹ باکس میں ضرور لکھئے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتے رہے یہ کریزی منوں